بسم اللہ الرحمن الرحیم آل پاکستان بٹھا مالکان السلام علیکم میں عمدت جگوال کل جیسا کہ میں نے کچھ چیزیں اپلوڈ کی تھی آج دوست امر ہے رات ہم دیر سے پہنچے تھے تو ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ہر بات آپ کے نوٹس میں لاؤں کہ محکمے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ایک ویٹس جو ہیں وہ کہاں تک ہیں بہت ضروری سمجھتا ہوں میں تو دوستو جیسے ہی ہم کل لاہور پہنچے تو سب سے پہلے ہماری ملاقات ڈی جی صاحب سے ہوئی ہم نے فائل یہ فائل ہے ہم نے یہ فائل ان کے دفتر میں جمع کرائی اب اس فائل کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چیز تو آپ نے دیکھ لی ہوگی یہ تین صفات پر مشتمل درخواست ہے جو کہ میں نے سوشل میڈیا پر بھیجی ہے جو چیزیں آپ کو بتانے والی ہیں اصل میں وہ یہ ہے کہ آیاز ویرک صاحب نے اپنی ایک درخواست محکمہ کو دی تھی پھر جو انہوں نے آیاز ویرک صاحب کو پریشان کرنا شروع کیا ہائی بریڈ زگ زگ بٹھے کے لیے انہوں نے کہا جی یہ چیز لاؤ وہ چیز لاؤ اب میں یہ چیزیں وہ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ذرا آپ کو سمجھ آتی جائے گی یہ ایک ایس جی ایس ایس جی ایس ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اپنا پرائیویٹ لیبارٹی ہے جو کہ نصیم شاہ صاحب نے ریکمنٹ کی تھی کہ آپ اپنے بٹھے کی لیبارٹی کرا لیں جب انہوں نے وہاں لیبارٹی کرا لی ان کا ریزلٹ بہت بہتر آیا بی ٹی یو پرانی ٹیکنالوجی ہے اور زگ زگ جسے یہ نئی ٹیکنالوجی اور محول دوست ٹیکنالوجی کہتے ہیں ہائی بریڈ زگ زگ آیاز ویرک صاحب کا جو بٹھا ہے وہ ان سے زگ زگ سے کہیں بہتر ہے اس میں میں آپ کو چیزیں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ نیکہ کے انجینئر کی ریپورٹ ہے یہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں نیکہ کا انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور ٹیکنیک کی روح سے میں ایسا کوئی لکتہ نہیں دیکھا کہ اینڈو سی جاری نہ کیا جائے ہائی بریڈ زگ زگ ٹیکنالوجی کو پتہ نہیں یہ محکمہ آپ سے کیا چاہتا ہے دوسری بات یہ ان کی رپورٹیں ہیں اب ان کی جو رپورٹ ہے محکمہ انویرمنٹ کی یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں اس میں پھر بات کرتا ہوں میں یہ دیکھیں درہا اس کو یہ محکمہ انویرمنٹ کی لیب کی رپورٹ ہے اب اس میں کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس میں یہ ہے کہ کاربن ڈائیوکسیڈ کی جو آخری رینج ہے اس کی دو ہزار تین سو بٹالیس اشاریہ زیرو چھے اور سلفر اکسیڈ کی جو پالوشن ہے وہ ہے ہائی بریڈ زگ زگ کی سات ہزار چھے سو پیسٹھ یہ ہے ہائی بریڈ کی اب یہ ہے اس کا میپ ہائی بریڈ کا یہ اس کا میپ ہے اچھا اب جناب یہ چیز میں آپ کو بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اب یہ ہے جناب محکمہ انویرمنٹ کی لیب کی رپورٹیں جو انہوں نے زگ زگ کی اور بی ٹی یو پرانے طریقہ کار کی جو بنائی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اب جو کاربن ڈایوکسائیڈ زگ زگ میں سے ہے وہ تھا دو ہزار تین سو بی ٹالیس اب ایک بٹے کا چار بٹوں کو انہوں نے لیب کیا ہے ایک بٹے کا ہے چار ہزار نو سو پینسٹھ دوسرے بٹے کا ہے دو ہزار سات سو باون اور تیسرے بٹے کا ہے چھے ہزار تین سو چھتیس اور چوتھے بٹے کا ہے دو ہزار چار سو سنتیس اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہائی بریڈ ٹیکنالوجی کا جو بٹھا ہے وہ زگ زگ سے بہتر ہے آج ویڈیو کافی دنبی ہوگی اس کو تھوڑا سا آپ نے دھیان کرنا ہے یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے صرف جگوال کا نہیں ہے آپ نے غور سے ہر بات کو سننا ہے اب سلفر اکسیڈ کی جو بات ہے زگ زگ کی وہ انہوں نے صرف دو بٹھوں کا دیا ہے باقی کا نہیں دیا نو ہزار آٹھ سو پچاس ایک بٹے کا آٹھ ہزار نو سو اٹھاون سلفر بھی ہائی بریڈ میں کام ہے اب یہ رپورٹ محکمہ انویرمنٹ کی ہے اور آیاز ویڈک صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں انہوں سے مل جائے اور ہم نے یہ بھی کچھ لگائے تھے جو بٹھے ہم نے وزٹ کیے تھے زگ زگ کے اور یہ کچھ پکچر بھی ہم نے ساتھ لگائی ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا نقصان ہوا ہے اور یہ اللہ کے ولی اپنے بٹھے چھوڑ کر آپ پتہ نہیں گریب کس حال میں ہیں کیا کر رہے ہیں زگ زگ ٹکنالوجی جو یہ کہہ رہے ہیں اور کتنی گہری سادش ہے اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا یہ ذرا دیکھتے ہیں آپ پکچر یہ دیکھیں اور بھی کافی پکچر ہیں اچھا اب ہم فیل کو لگتے ہیں ایک درہ اب یہ سادش کا ذرا سننے اتنی گہری سادش ہے کہ آپ نے وزیرِ اللہ صاحب کے مو سے سنا ہے کہ آپ زگ زگ ٹکنالوجی پہ جائیں وزیراعظم صاحب کے مو سے بھی سنا ہے کہ آپ زگ زگ ٹکنالوجی پہ جائیں اور اس کے علاوہ سمال انڈسٹری میں مدسدیات صاحب انچار جائیں ہماری میٹنگ ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے تو وہ بیس بیس لاکھ روپیہ بٹھے والوں کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ جو بندہ زگ زگ پہ چلا جائے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا خدا رہ اس بیس لاکھ سے بچئے گا کیونکہ جو بندے زگ زگ پر کامیاب ہوئے ہیں وہ بھائی جان اپنی محنت کے بلپوتے پر اور اپنے سرمایے کے بلپوتے پر نقصان انہوں نے بھی کی ہے ہمارے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں وہ لوگ کروڑوں روپے نقصان کر کے پھر منزل پاتے گئے پاتے گئے پاتے گئے آخری حد تک وہ کامیاب ہو گئے اب ہمارے جیسے جو نئے دوست ہیں بیس لاکھ روپیہ وہاں سے لے لیتے ہیں اپنا بھی سب کچھ تباہ بیس لاکھ بھی ختم اور بشک وہ اس پر ہے دو پرسنٹ پر ہے صرف خرچہ ہے جو دو پرسنٹ پر ہے بلا سود ہے لیکن میرے دوستو دو سال کے اندر آپ نے اس کو دینا ہے اور ہر مہینے کی قسط میں آپ نے دینا ہے تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ محکمہ ابھی تک ابھی تک محکمہ جو ہے وہ بزد ہے کہ آپ جو ہے زگ زگ ٹکنالوجی پر چلے جائیں جی اب یہ رپورٹیں جو ان کے اپنے محکمے کی ہیں ایس جی ایس پرائیویٹ لیوارٹی کے ہیں ان کو کہاں کریں اب ہماری جب بات ہوئی ڈیجی صاحب سے انہوں نے کہا جی ایسا کریں کہ آپ یہ جو بٹھے بتا رہے ہیں آپ ان کو چالو کریں ہم اس کی لیب کریں گے بھائی لیب تو آپ لوگ کر چکے ہو خیر اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی باوریز ون صاحب سے جو کہ صوبائی منسٹر ہیں تو ان سے ہم نے یہ ساری ڈسکس کی انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ زگزگ کا نام ہم اس لیے نہیں ہٹا سکتے کہ ہائی کوٹ نے ججمنٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے بٹھے زگزگ کرانے ہیں تو ہمارے پیارے دوست ہمارے ہمیشہ کے ساتھی جو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں جو شاید انساری صاحب ہمارے لیگل ایڈ وازن ہیں انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے ملتان ہائی کوٹ میں ان کے خلاف بٹھے بند کر رہے تھے میں نے سٹیل لیے تھے اور اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے بٹھوں کو زگزگ پڑھ لیں ہاں پلوشن کے بارے میں ضرور ہے دھوہ سفید دینا ہے اس نے کہا کیا آپ یہ پروف ہمیں دے سکتے ہیں تو اس نے بڑی تفصیل سے کہا یہ لہور ہائی کوٹ میں معاملات تھے ولید اقبال کیس تھا یہ ایک ولید اقبال کوئی بادبخت تھا جس نے بٹھے والوں کے خلاف کیس ڈالا تھا تو اس نے کہا میرے پاس اس کے سارے ریکارڈ موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ اپنے وہ ثبوت لے کر اور ہم میرے ساتھ ٹیم بنا لیں تو ہم انشاءاللہ تعالی بیٹھ کر پھر اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی اس کے بعد میرے دوستو ہم چلے گئے پھر صوبائی وزیر دونائی صاحب کے پر پاس وہ چونکہ ہمارے ملتان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بھی ہے تو ان سے جا کر بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو کیبنٹ میں میٹنگ ہے کیبنٹ کی آج آج جو دن ہے دوستنبر کا آج میٹنگ ہے میں اس میں اس بات کا ذکر کروں گا دوستو کہنے کا مقصد آپ سے باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سازش تو آپ کے خلاف میرے خلاف پورے پکستان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں اب بھی بالکل پر امید ہوں کیونکہ جو وزرہ سے میری بات ہوئی ہے یا یہ لیبارٹی کی رپورٹیں ہیں میرے پاس اور اس کے بعد جناب ایک بات اور بھی ہوئی ناصر جتوال صاحب کا بٹھا ہے جو ناروال میں اس کے بارے میں بھی بات ہوئی وہ بھی ہم نے اپنی درخواست میں بٹھا مینچن کیا ہے تو اس پر ڈریکٹر صاحب نے کہا کہ جیت بہتر ہے اب وہ بٹھا بھی چلوائیں اور جو بات اور آپ سے کرنے والی ہے وہ یہ ہے ان سب سے ہٹ کر ایک میں نے چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ اپنے بٹھے پر کیا ہے کہ بٹھے کا جو میانہ ہے ہمارا اس سے کوئی چھ سات فوٹ اوپر تو میں ابھی اس ویڈیو کے ساتھ وہ ویڈیو بھی آپ کو بھیجتا ہوں وہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے جو ہم نے پانی کے شاور یہ بٹھے کے جو چمنی ہے اس کے تین سراخ کیے ہیں اور باہر سے موٹریں لگوا کر پریشر کے ساتھ جیسے کہ بیسٹ فین چلتا ہے وہ پانی بھی ساتھ ہوتا ہے ہوا بھی ہوتی ہے تو اس میں بیسٹ فین کا آپ جیسے اس کے آگے بیٹھتے ہیں تو ایسے پانی کی ایک بوچھار سی ہوتی ہے جو تھنڈی ہوا صرف دیتی ہے اور آپ کو کپڑے بھی گیلے نہیں ہوتے وہ ایک دھوہ دھوہ کی شکل میں پانی آتا ہے تو ہم نے ایسی ایک شکل بنا کر اس کی اپنے چمنی میں وہ تین پائپ ڈالے پھر ان کو ہم نے جب چلایا ادھر سے ٹیم لگا تو ہمارے بٹھے کا دھوہ بلکل نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے اب کچھ دن کے لیے بٹھے کو روک کر اور اس کے اندر سے کچھ بارہ چودہ فٹ پلستر کرا کے اور اس کے ساتھ ہی جناب باہر سے کچھ تین چار پانچ چھے پائپ ڈال کر اس کے شاور نما جو باہر سے موٹریں لگیں گی جو فل طاقت سے اندر وہ پانی ڈالیں گی جیسے ہی ٹیم لگے گا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ویٹ وہاں ہی نکلے گا اور زیادہ زیادہ یہ چالیس پچاس ہزار میں ہمارا کام ہو جائے گا زیادہ نہیں لگیں گے اور اس کے بعد اس کی پہلے میں ایس جی ایس پرائیویٹ لیبارٹی لہور سے جو ہے ان کو بلاؤں گا اس کا ریزلٹ اگر انشاءاللہ تعالی بہتر آ جاتا ہے تو پھر ہم ڈنکے کی چوٹ پر محکمے والوں کو بلائیں گے کہ آپ کہتے ہیں سفید دھوان دو تو یہ سفید دھوان ہو گیا ہے اب بات آتی ہے یہ کہ اگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے تو انشاءاللہ تعالی اب اس فائل کے اندر جو میں نے ان کی ریپورٹیں آپ کو دکھائی ہیں یہ ہمارے پاس ایتھنٹک ثبوت ہیں جو ہم انہیں چیلنج کریں گے ہر موڑ پر چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اور میں ویہاڑی بھائیوں والے سے ویہاڑی والوں سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کل میری بات ہوئی ہے خصوصاً ویہاڑی کے متعلق میں نے خصوصی بات کی ہے میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے جب آپ کی اور ہماری پچھلی ملاقات میں ہم نے کہا تھا یہ اکتیزاست کوئی نہیں ہے ہم بالکل بٹھے بند نہیں کریں گے اور اگر زبردستی بند کرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اور ہمارے ساتھ کتنے لوگ سڑک اوپر آئیں گے تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہے کہ ہم آنے والے وقت کی تیاری کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سموک کا سیزان آتا ہے تو ہم بٹھے بند کر آسکیں تو میں نے ارز کیا کہ ہم نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے جیسے ہی سموک آتا ہے اگر ہمارے کچھ دوست سفید دھویں پر چلے جاتے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے اگر جو نہیں جا رہے تو وہ بٹھے بند کر دیں گے تو اس میں بات کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے اپنی پاوریں جو ہیں وہ کچھ پاوریں ڈپٹی کمیشنر سہبان کو بھی دے دی ہیں کہ وہ دیکھیں گے اس چیز کو تو بلکل گھبرانے والی کوئی بات بھی نہیں ہے بھائی جان ابھی کوئی سموک نہیں ہے جس دوست کا دل کرتا ہے وہ بٹھا چلاتا رہے اور اگر یہ محکمے والے بدماشی کرتے ہیں تو آپ لوگ سارے لوگ کٹھے ہو کر اپنے ڈپٹی کمیشنر سے مل سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں آپ کے سنی جائے گی اگر نہیں سنتے تو میں ہر وقت حاضر ہوں آپ دوستوں کے ساتھ لہور آفیس میں ان کے ڈیگی سے ڈریکٹر سے ملنے کے لیے کوئی آپ کے دفتر والا بدماشی کرتا ہے ذلعی سطح پر تو ہم لہور میں بات کر سکتے ہیں یہ ان کے ساتھ میری کمنٹ ہو چکی ہے وہ ہماری بات سنیں گے ہاں جب سموک کا سیزن آئے گا تو ہم رضا کرانا طور پر اپنے بٹھے بند کر دیں گے جو بٹھے بلیک دھوان دے رہے ہوں گے اور جو نہیں دے رہے ہوں گے وہ کیوں بند ہوں گے اور دوسری بات جو پھر ہماری ٹیم کے بارے میں بات ہوئی ہم نے کہا وہاں سکڈ لیبر جو یہ بٹھے وغیرہ بناتی ہے ہمارے پاس اتنی نئی ہے اگر آپ کہیں جی ہم رات کو سوئیں اور صبح کو یہ بٹھے سفید دھوان دینے لگیں زگزیگ پر ہوں ہائی بریڈ پر ہوں ایسا نہیں ہوگا پہلے تو پانچ سال پانچ سال نہیں تو کم از کم پہلے تو آپ ہمارے ساتھ تیہ کریں ہم نے جانا کی طرف ہے کچھ کر لیں ہم نہیں جاتے تین سال میں ایک پرسنٹ آپ لوگ زگزیگ اپنی رپورٹ آپ کی بتا رہی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی رپورٹ غلط ہے ایک پرسنٹ بھی زگزیگ نہیں ہے تو اس حوالے سے کافی بیعث مبیعثے کے بعد انشاءاللہ تعالی میرے دوستو اللہ پاک ہمارے لئے آسانیہ کرے گا اور بالکل آپ نے دیکھیں اپنی خوشی سے کوئی زگزیگ پر جاتا ہے تو ہم جل جگوال کم سے کم اسے روکتا نہیں ہے باقی راستے اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے راستے بھی نکلیں گے اور بغیر نقصان کے نکلیں گے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ پچاس چالیس ہزار سے انشاءاللہ تمہارا ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہم نے ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور کرتے رہیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ